جیعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم واحتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرخو صدق اللہ علیہ العظیم و صدق رسولہ النبی کریم سب سے پہلے ہفتے وحدت اور بلاد پیغمبر گرامی اسلام اور بلادت با سعادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے میں آج کے اس محفیل میں موجود مزرگون کے خدمت میں تمام سننے والوں کی خدمت میں برخصوص امام زمان عزاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں حدیعہ تربیق پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ آج کے اس ویبنار کا جو ٹاپک ہے وہ ہیں کہ ہفتے وحدت اور مسلمانوں کے آج کی صورتحال برحال بہترین جید علماء سکولرز آج کے اس ویبنار میں خطاب فرمائیں گے میں مختصر انٹریکشن دینا چاہوں گا تاکہ آپ ایک دوسرے سے واقف ہو سکیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبداللہ جلیلی خطے کارگل کے معروف علماء میں شمار ہوتا ہے آپ سیاسی اور استماعی عہدداروں میں آپ کا شمار ہیں الحمدللہ آپ خطے لداخ میں بہت ہی ایکٹیو اور وہاں کے بہت سے مسائل اور ساتھ ساتھ میں وہاں کے بہت سے دینی اور استماعی اور سیاسی امور میں آپ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ایڈیوکیشن اور تعلیم کے حوالے سے آپ کے بیانات کافی حد تک سننے میں ہوتی ہے آپ الحمدللہ ابھی بھی خطے کارگل میں اپنے مشغولیات اور آپ کے فرائز دینی فرائز آپ انجام دے رہے ہیں ہمارے دوسرے سپیکر جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عمجت قبلہ ہیں جو کشمیر میں امام جماع و جماعت کے ساتھ ساتھ تدریس کے امور میں بھی آپ مشغول ہیں الحمدللہ ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آپ آج اس ویبنار میں حاضر ہیں اور شیخ عبداللہ جلیلی قبلہ کیسے تو ہم ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر واقع ہیں میں ہمارے چوتھے سپیکر جناب برادر گرامی جاوید صاحب برادر گرامی خطے وہ بھی کشمیر کے معنیات معروف سکولرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ ایک قرآنک سنٹر بھی چلاتے ہیں وہاں پہ اور اتحاد کے موضوع پہ آپ الحمدللہ تقریباً سالوں سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج آپ اس ویبنار میں شامل ہیں آپ کو بھی اس ویبنار میں خوش آمدید کیا دیں میں دعوت دینا چاہوں گا جناب حجد الاسلام المسلمین شیخ عمجد قبلہ کو کہ آپ انشاءاللہ ہفتے وحدت کے حوالے سے اور جو ٹاپک ہم لوگوں نے مشخص کی ہے اس ویبنار کے لیے ہفتے وحدت اور مسلمانوں کے آج کی صورتحال پر بھی آپ گفتگو فرمائیں گے دس سے پن رہ منٹ ہم آپ کے خطاب سنیں گے انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے سپیکر جناب حجد الاسلام المسلمین شیخ عبداللہ جلیلی کو سنیں گے بسم اللہ آغای عمجد اعوذ باللہ سمیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب امام العالمین ابی القاسم مصطفى محمد اللہ علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم قال اللہ الحکیم في محکم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکن فی رسول اللہ اسوات حسنہ صدق اللہ اللہ علیہ العظیم برحال پیش روجو ایام ہیں بڑی متبرک و مبارک ایام ہیں ان کے بارے میں جناب حجداری جنامی اور جتنے بھی ہماری آواز سن رہے ہیں ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہیں میلاد با سعادتی رسول مقرمی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات اللہ علیہ برحالی امام سادق علیہ السلام تمام دوست اور تمام مسلمان کی ختمت میں تبریق اور تحنیت پیش کرتا ہوں اور خصوصی تبریق اور تحنیت حضرت امام الزمان جو اللہ تعالی فرج الشریف کی حضور اقدس میں اور رہبری عزی مشان حضرت امام خامنائی مندزلوالعالی اور تمام محبان اور عشقانی جلائت اور امامت تبریق اور تحنیت پیش کرتا ہوں آپ کو بسم عظیم ایام تو خوشی کے ایام ہیں مسررت ایام ہیں بارہ ریبیو الاول سے لے کر ستارہ ریبیو الاول تک ہفتہ وحدت کے نام سے یہ ایک ہفتہ مرسوم ہوا ہے اور نام گزاری ہوا ہے امام خمینی رضی اللہ تعالی علیہ نے ہفتہ وحدت کا نام دے دیا ہے اور امام تو ہماری زمانے میں تو نہیں تھے لیکن کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ امام اس دنیا سے رحلت کر گئے لیکن عرصہ دراز اور گزرشت تاریخ ہم جب دیکھتے ہیں صلح اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب حجرت فلی اور حجرت کا واقع پیش آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بکرم سے مدینہ منورت تک حجرت کی ہے اور یہ سب ہم جانتے ہیں لیکن اہم دو کام جو سرزمینی ہوا ہے مرے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے وہ یہی تھا کہ سب سے پہلا کام جو انہوں نے انجام دیا ہے مسجد بنانا تھا اور یہ سب جانتے ہیں اس کے بعد اتحاد برقرار کرنا کن کے بارے میں اتحاد برقرار کرنا تھا کن کے بارے میں وحدت برقرار کرنا تھا وہ مہجرون انصار مہجرون انصار جو ہر لحاظ سے آپس میں جدہ تھے ان کی کلچر کی ہم طرف دیکھیں گے ان کا فرہنگ تھا ان کا تمدن جو تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا بہرحال ہر لحاظ سے وہ آپس میں بہت ہی دور تھے سب سے اہم نقطہ یہ اٹھا کہ فکری لحاظ سے بھی وہ دور تھے لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمان دیا ہے بہرحال فرمان تو اللہ کی طرف سے تھا اور زبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کی تھی یہ کہ آپس میں ایک ہو جاؤ آپس میں بھائی بن جاؤ اور قرآن میں بھی ارشاد ہے تو سب جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفررہو قرآنی آیت ہے سب لوگ جانتے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کی جو پوری سیرت تھی اس سیرت میں اہم جو حصہ تھا وہ یہی تھا کہ قومی خود جنابی ختمی مرتبت حضرت محمد ادن مصطفی صلی اللہ علیہ نے اتحاد اور وحدت پر کام کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یہ عرصہ گزرنے کے بعد مدین ای پاک میں سب لوگ ایک ہوئے ہیں اعتقاد علب ہوگا رائے مدین اختلاف ہوگا نظریات اختلاف ہوگا علمی اختلاف ہوگا لیکن جو ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمان دیا ہے اتحاد اور مرادری کا تو سب لوگ اکٹھا ہو کر جمع ہوئے ہیں تو یہ کہاں چاہتے ہیں حاضرین کی خدمت کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت جو تھی صیرت حصہ یہ تھا کہ وہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو اتحاد اور مرادری کی طرف کہو قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اور اصلاح اخوت جو ہے اس دور میں سب سے اہم ہم میں بہت سے چیزیں اہم ہیں عبادت ہے باقی باقی چیزیں لیکن اتحاد وہ بھی دوری حاضر وہ بھی موجود حالات میں وہ بھی مسلمانوں کے لیے وہ بھی ان کے لیے جو ملب یہی کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ہم پیغمبر کے ماننے والے تو ہم کیوں کہتے ہیں لقد کانا خدا فرماتے ہیں کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ اسوائی یعنی تابیداری اسوائی یعنی پرمان برداری پرمان برداری کسی یہی کہ پیغمبر اکرم نے امت کو اتحاد کی دعوت دی ہے وحدت کی دعوت دی ہے بھائیچاری کی دعوت دی ہے اتحاد اور اتفاق کی دعوت دی ہے تو ہم اس میں بھی تحسی کریں گے جس طرح احکام جتنا بھی شریعت ہمارے لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ نے لیا ہے اللہ کی طرف سے ہم تابیدار ہیں یعنی جس طرح انہوں نے فرمایا تم کرو ہم کرتے ہیں تم بیٹھو ہم بیٹھتے ہیں تم سنا ہم سنتے ہیں تو اسی طرح جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کا وحدت کی طرف اور اتحاد کی طرف دعوت دی آتا ہے ہم اس میں بھی تحسی کریں گے ہم اس میں بھی پیروی کریں گے کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے موجودہ حالات میں جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے ہنفی ہو شافی ہو مالکی ہو ہمبری ہو جعفری ہو ایسا کام کریں کہ مسلمان ایک پلٹ فارم کرنا کیا ہے لوگوں کی خدمت انسانیت کی قدمت یعنی متحد ہو کر ہمیں انسانیت کی قدمت کرنا ہے متحد ہو کر ہمیں پیغمبر اکرم کی شریعت کی قدمت کرنا ہے متحد ہو کر ہمیں اسلام کی قدمت کرنا ہے تو پیغمبر اکرم کا اہم حصہ سیرہ کا یہی تھا کہ وہ اتحاد اور بھائی چارے کی طرح اس کے بعد ہم بھی سلسلہ اس سیرہ کا آگے جب چلتا ہے تو ہم دیکھ پہ ہیں ایمیر المومنین علی بن ابو طالب علیہ السلام کتنا کام کیا انہوں نے اتحاد پر کتنی ملوک قربانی دے دی انہوں نے اتحاد اور اتفاق پر اس کے بعد امام حسن یعنی آخر تک آخر تک جب ہم امامات کا سلسلہ جب ملوک آخر اپنے آخر تک پہنچا ہے تب تب تک جو ہے ایمیر حضرات صلوات اللہ علیہ وآجمعین وہی سیرت مجھر رکھتے ہیں وہی سیرت رسول اللہ وہی سیرت رسول اللہ علیہ وآجمعین نے آگے اس کو بڑایا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پس دور آتا ہے مراجع ازام مراجع ازام جو ہمارے سب جتنے بھی مراجع ازام ہیں ہمارے تاج ہیں اور ہم کو اس کی ان کی بلکل بھرپور عزت کرتے ہیں اور وہ باوکار ہیں ہم ان کے تابدار ہیں بلکل ہر کام میں تو انہوں نے بھی اتحاد اور اتحاد کا پرچاہ دیا ہمارے آیت کے ازام اس توحید اور وحدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس پر ملب کام کرتے ہیں اس پر قربانی دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا امام خمینی رضو اللہ علیہ انقلابی اسلامی پیروز اور کامیاب ہونے کے بعد کتنا اتحاد پر انہیں کام کیا ہے کتنے اہلی بیت من صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبان ہیں جو ماننے والے ہیں کتنا وہ پرچاہ کرتے ہیں یعنی ہر وقت جب بھی وقت ملتا ہے جب بھی پالیٹ فارم ملتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے تو اہلی بیت علیہ السلام کی ماننے والے یہی چاہتے ہیں کہ نہیں امت ایک جگہ جمع ہو جائے امت ایک پالیٹ فارم پر آ جائے تو کرنا کیا ہے جب ایک پالیٹ فارم پر آئیں گے تو ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے ہمیں انسانوں کی خدمت کرنے ہمیں دین کی خدمت کرنے ہمیں جو سچائی دنیا میں ہیں اس کی خدمت کرنے ہیں ہمیں واقعاً جتنے بھی دنیا میں پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں اور اس وقت بغیر بھی جتنے بھی انسان ماننے والے ہیں جو مخلوق اللہ ہے پرودگاری عالم کے مخلوق ہیں ان کی خدمت کرنا ہے لہذا جب ہم دیکھتے ہیں ملب جنابی شیخ صادی جو ایک ملب عالم تھے ایک دانشمند تھے وہ فرماتے ہیں اپنے اشعاروں میں بھی یہی فرماتے ہیں میں ذکر کروں تھوڑا ان کا اشار کی بہنی آدم کے اعزائیت دیگرند یا در آخری نشت سے یا گوہرند چون ازوی ترد آورت و روزگار دیگر ازوحاراں نمانن قرار توی کے از محنت دیگران کی غمی نشایت کے نامت نحن آدم تو اس شکل جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم خلاص سے دیکھتے ہیں انسان دوستی کا اشار انسان جو بھی ہو کسی بھی نظر سے اس کا تعلق ہو یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو جو بھی انسان ہو کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ متحد ہو جائے متحد ہو کر وہ انسانیت کی خدمت کرے اب چون کی بہرحال کلمہ گوہ ہے جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر زیادہ ہی ملب ضروری ہے اور لازم ہے اور حاجب ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پر چلے سیرت کیا تھی؟ سیرت تو بہت زیادہ تھی سیرت بہت زیادہ تھی جتنے بھی ان جنابوں نے زندگی کچھ ظاہر ہے وہ سب سیرت ہے ہمارے دیتے اور سیرت کا اہم پہلو یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ قدم با قدم گام با گام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے طرف دعوی دیتے ہیں اور جتنے بھی محبان احلالبیت اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ابھی موجود ہیں وہ سارے مل کر یہی کہتے ہیں کہ ہم اتحاد چاہتے ہیں ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کا جو فرمان ہیں اس پر احل پیرا ہونا چاہتے ہیں اس کے بعد ہمارے عظیم علماء ہمارے عظیم عراج اعظام اللہ الخصوص امام خامنائی متذر والعالی اور لوگ جانتے ہیں کہ وہ اتحاد پر کتنا پرچار کرتے ہیں اور وہ یہی کہتے رہتے ہیں فرماتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ جب ایک ہو جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ بھی خوش اور خوشحال ہوں گے بہرحال موجودہ حالات جو ہے موجودہ کنیشن جو مسلمان کے عالمی طور میں ان کا اخلاج ہے بس مشترکات ہے مشترکات کیا ہے یعنی بڑے بڑے چیز جو ہمارے پاس ہے جن پر ہم سب بلپیرہ ہوتے ہیں چاہے مسلمان ہو ملک کوئی بھی ہو شافی ہو یا حملی ہو مارکی ہو جنابی محترم جھاپری ہو جتنے بھی ہمارے پاس مشترکات ہیں ان مشترکات کو پہلے ہم سمجھے مشترکات کیا ہے ان کی تعریف کیا ہے کیسے ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں کیسے ان پر عمل کی جاتی ہے لہٰذا جتنے بھی ہمارے پاس مشترکات ہیں کعبی شریف مانی شریف قرآن مجید ہے نبوت ہے توہید ہے الحمدللہ بہت سارے مشترکات ہمارے پاس ہیں اگر ہم ان مشترکات پر عمل کریں گے عمل کریں گے تب ہی جو ہے ہم اکم اور ایک گھنم اٹھا سکتے ہیں تاوید اور اتحاد امت کی طرف سے دوسری چیز جو ملب بہت ہی اہم ہے اور ہم سب کو توجہ کرنا چاہئے کہ ہم ایک دوسرے کو احترام کریں ہم ایک دوسرے کے عقادوں اور اعتقادات اور عقید کو احترام کریں چاہے عقیدہ کیا بھی ہو ملب وہ کس طرح عبادت کرتا ہے وہ کس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کس طرح مجد میں جاتا ہے وہ کس طرح ملب جہمہ مجد میں جاتا ہے کھان کا ہمیں جاتا ہے وہ ہمیں ضرور نہیں ہے ہم یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس کی طرف عبادت کرتے ہیں ایک اللہ کی طرح ہم سر پس سجد ہوتے ہیں ایک اللہ کی طرف بس جب میں ایک قاد ہے کہ ہمارا اللہ واحد ہے ہمارا قبل بھی واحد ہے ہمارا قرآن وہی ہے جو ہماری گھر میں ہے جو ہمارے دوسل کے گھر میں ہے ایک ہی قرآن ہے ایک ہی اللہ ہے ایک ہی پائیگمبر ہے تو جب ہم مشترکات کی طرف توجہ کر تو بالکل ہم دیکھیں گے اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم روز بروز ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں گے ایک ہی بالکل ملکہ یقجہ یقجہ ہم امتی بن جائیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا تب ہی ہمارے پیغمبر، تب ہی ہمارے ائیمہ، تب ہی ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآشمعین خوش اور خوشحال ہوں گے جب یہ امت واحد پلیٹ فارم پر آ جائے گی اور یقیناً وہی فرامین جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ نے زمانی میں بیان کیے اور ہم اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں حلال خصوص جو مسلمانوں کی جان سے بھی عزیز کتاب ہے وہ ہے قرآنی شریف قرآنی مجید میں کتنی آیات ہیں جو مسلمان کو اتحاد اور بھائی چائے کتاب دعوت دیتے ہیں تو جب ہم قرآن کو دل سے مانتے ہیں تو جب ہم قرآن کو دل سے مانتے ہیں ان آیات کی طرف توجہ کریں گے کہ جہاں جہاں پر اللہ تعالی ہمیں اتحاد اور اتفاق یہی آیت کی یہ ملب اللہ کی رسی کیا ہے اور رساللہ کی رسی کی ہم کیسے اس کو تھاؤں کہ ہمیں سمجھنا ہے کون رسی کو وضاحت کریں گے یہ رسی کیا ہے یہ رسی کیا ہے کس طرح ہم اس کے ملب تعبیداری کریں گے اس کے فرمان بردار بن جائیں گے تب ہی جب ہم الحمدللہ امام علیہ السلام صحابہ اکرام رضو اللہ تعالی ہم اجمین کے فرامین کو سمجھیں گے وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو فرمائش تھی اس کا واقعی تفسیر کیا تھا اس کا واقعی معنی کیا تھا وہ تب ہی ہوگا جب ہم سیرت پر چلیں گے اور وہ سیرت جو ہمارے لیے یقیناً ہمارے لیے قجت ہے وہ یہ سیرت دی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا بھائی گے ہمارے اکرام ہر وقت لوگوں کو ایک ہونے کی دعوت دیتے تھے کی طرف گامزن ہونے کا دعوت دیتے تھے بس یہی ہمارا مراد اور ہمارے بھی یہی مرام ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہے جب تک مسلمان زندہ ہے جب تک پیغمبر کے امت زندہ ہے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے یہ ایک ہی امتی بن جائے اور یقیناً دل سے ایک ہی امتی بن جائیں گے پیغمبر اکرام صلوات اللہ کے اور ایک ہی پلیت فارم پر آ جائیں گے تاکہ انسانیت کی خدمت ہو جائے تاکہ دین اور دینداری کی خدمت ہو جائے تو بہرحال موجود حالات میں پرامین پیغمبری خدا صلوات اللہ علیہ اور ایم خدا و صحبہ کرام رضو اللہ تعالیٰ جمعی کی پرامین کے طرف توجہ کرتے ہوئے وقت کا اور اہم تقاضی یہی ہے کہ ہم ایک پلیت فارم پر جمع ہو کر انسانیت اور مقلوقات اللہ کی خدمت کر سکیں گے السلام علیکم بہت بہت شکریہ جناب عجد و اسلام والمسلم شیخ عمجد قدلہ کہ واقعاً بہترین انداز میں آپ نے حقیقت و حدد کی حوالے سے اور برخصوص پیغمبر اکرامی اسلام نے جو و حدد کی طرف لوگوں کو دعویٰ دی اور ساتھ ساتھ میں ان کے بعد امی اتحار علیہ السلام اور تمام ظاہرائے کرام کی کوشش رہی ہو کہ امت بکھر نہ پائے امت میں اتحاد باقی اور اتحاد جیسے یہ اسلام کی کوئی ہوئی جو رکن ہے وہ باقی رہے اس طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں دوران غیبت قبرہ میں مراجعہ اعظام بھی جو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ متحد رہے ہیں اتحاد فرسی کو تھامے رہے ہیں اور ہم اور آپ کو بھی موجودہ کنڈیشن میں جو آج کل حالت حاضرہ مسلمانوں کی جہاں پہ ہماری بیبسی مایوسی اور پریشانی ہے اور ہر طرف مسلمانوں کے افراد تفریق کے حالت میں ہم سب کو ضروری ہے کہ صیرت پیغمبر پر عمل کریں اور علماء کے اور عمیت حالی مسلم کی پیغمبر پر عمل کریں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے دو پوائنٹ کی طرح بشارہ کیا کہ ایک کیا ہم مشترکات پر جو ہم مسلمانوں میں آپس میں مشترک ہیں ہمارا اعتقاد اور عمل میں ان میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور دوسری چیز جو ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھیں انسانیت کے بلبوتے پر ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اور جو مشترک ہم لوگوں کا دشمن ہیں اس کے مدد مقابل میں ایک ہو جائیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ بہترین گفتگو رہی آپ کے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی بزرگوں سے پھر قائدہ اٹھائیں گے ہم دوسرے سپیکر ہمارے جنابے حجد تلسلام المسلمین آغای الشیخ عبداللہ جلیلی کے خدمت میں جاتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں انشاءاللہ اس موضوع پر آپ بھی اپنے اظہار خیال فرمائیں بسم اللہ شیخ صاحب اللہ جميعوں ولا تفرقو سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد آج کی پر مسررت موقع پر رسول گرامی کی ولادت اور ان کے فرزند عزیز امام جعفر الصادق علیہی افضل الصلاة والسلام کی مناسبت سے میں تمام ناظرین کی خدمت میں حدیعہ تبریق عرض کرتا ہوں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے کسی ولیمے میں شرکات کرنا تھا وہاں وعدہ دیا ہوا تھا لہٰذا پونے آٹھ بجے مجھے وہاں شرکات کے لئے جانے ہیں لہٰذا مختصر طور پر میں آج کے اس موضوع پر جس موضوع پر آج اس ودنار کو رکھا گیا ہے انشاءاللہ مختصر طور پر چند جملہ ناظرین کی خنبند میں پیش کرنے جا رہا ہے خدا و اندعالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وعتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرق وعتسمو بحبل اللہ خدا کی مضبوط رسی کو تھام لوں ولا تفرقو اور آپس میں تفرقہ مدد خدا کی مضبوط رسی جو ہے وہ محمد اور آل محمد ہے جو تمام مسلمان آن عالم جس پر متفق ہے رسول گرامی کی رسالت پر اور ایم اے ادھار ان کے خاندان کے اوپر جو ہے سب متفق ہے سب ہی مسلمان آن عالم جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں اگرچہ تھوڑے سے فرقیس ہے یہ مشترکات میں سے ہے کہ ہم سب رسول گرامی اور ان کے ارشادات کو مانتے ہوئے ان کے سیرت کے سائے میں ہم زندگی گزارتے ہیں اور اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو آدم سے لے کے خاتم تک خاتم سے لے کے آج تک تمام انبیاء سے لے کر اماموں سے لے کر آج کے فقہہ تک لوگوں کو خدا کی توحید اور لوگوں کی وحدت کی طرف جو ہے تبلیغ کرتے آئے اور اسی راہ میں لوگ شہید بھی ہوئے ہیں لوگ قربان بھی ہوئے ہیں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے مسلمانوں کے رفتار گفتار لوگوں کا ایک طریقہ ہو ایک ہی خدا کے آگے سچدریز ہو ایک ہی پیغمبر کے سائے میں جو ہے زندگی گزارے اس طرح سے جو ہے ایک سلسلہ جو ہے آدم سے لے کر خاتم تک خاتم سے لے کہ آج تک جو ہے توحید اور وحدت کی اوپر لوگ جو ہے کام چٹے آ رہے ہیں اور چٹے جائیں گے آگے بھی اور یہ جو دو نکتے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک ہے الہی نظام ایک تاغوتی نظام ہے انبیاء چاہتا ہے کہ الہی نظام کے سائے میں لوگ زندگی گزارے آپس میں متحد رہے ایک دوسرے سے پیار محبت سے زندگی گزارے اور تاغوتی نظام کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر جو ہے اپنے قومی ترقی دینی ترقی ایمانی ترقی کے لیے سب ایک کلیٹ ٹھوم پہ جمع ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تمام مسلمان ممالک کے اندر استقباری طاقتیں سامراجی طاقتیں یہی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تفریقہ ڈالے اور ان کے اندر مغربی ثقافت کو رائش کریں امام حمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی فرمایا تھے کہ آج کے دور میں ایٹم بم سے زیادہ خطرناک میزائل سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ شیطانی طاقتوں کی یہی بنیادی صفات ہے کہ لوگوں میں مسلمانوں کے اندر پہلے تفریقہ ڈالو اور ان کے اندر جو ہے شرم و حیاء کی جو مادے ہیں وہ سب ختم کر تاکہ ایک دوسرے کو پہچار نہ سکیں ماں باپ کے ماں بیٹے کے درمیان کوئی تمیز نہ رہے بہن بھائی کے درمیان کوئی تمیز نہ رہے تو تمام ثقافتی یلغار جو آج دنیا میں مسلمانوں کی طرف جو حملہ آور ہے اور مسلمان اس زد میں آئے بھی ہیں آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو کر متفق ہو کر آپس میں مل جھل کر جو ہے ہم مغربی جو ثقافت جو ہمارے اوپر جو ہے تھوپا جا رہا ہے اس ثقافت کو جو ہے اس کا مقابلہ کر ہم اپنے آپ کو پیغمبر گرامی اور اسلامی تعلیمات کے سائے میں گزارنے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جدوجہت کرنا چاہیے اور مغربی ثقافت سے ہمیں پرہز کرنے کی ضرورت ہے لیکن آج ہم جہاں بھی دیکھیں عرب کارٹریس میں ہم رہیں تقریباً ایک ایک دو دو تین تین سال کہیں جگہ پر چھ سال بھی رہے وہاں یہی کیا آج کی جو شیطانی طاقت ہے جو شیطانی نظام ہے استقبالی نظام ہے سامیر ارژی نظام ہے ان کی یہی کوشش رہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے دنیا میں آگے نہ بڑھیں مسلمان کے درمیان تفریقہ ڈالیں مسلمان آپس میں لڑیں تاکہ ہم ان کے سروت کی اوپر قبضہ کریں تاکہ ہم ان کے ناموس کو جو ہے ناموس کے اوپر ہاتھ ڈالیں یہی ہوا آج دیکھیں آپ فلسطین کے اندر اس مختصر سے جگہ میں دو گروہ بنا رکھا ہے ایک محمود عباس کا ایک حماس کا اسی طرح سے عراق کے اندر کتنا کوشش کیا ہے کہ تفریقہ ڈالیں وہاں پہ لیکن جمہوری اسلامی ایران اور امام خامنے اور آیت اللہ سستانی کے جو ہے مدبرانہ اس سے جو ہے تدبیر سے جو ہے وہ تمام ناکام ہو گئے وہاں پہ ورنہ ہر جگہ آج یہ نہ سمجھے کہ آج ہم کرگل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں دشمنوں کا یہاں پہ نظر نہیں آج تقریباً نائنٹی پرسن جو ہے یہاں پہ مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر بھی جو ہے دشمنوں کا نظر ہے دشمنانی اسلام کی نظر ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر تفریقہ ڈالیں اور وہاں کے جو ایک پاکیزہ سماش ہے پاکیزہ سماش جو اہلی بیت کے ماننے والے ان کے اندر شرم و حیاء کی جو ہے جو مادے ہیں وہ سب ختم کر دیں آج یہی ہو رہا ہے آج ہم جانے یا انجانے میں تاہوتی جو ہے نظام اس میں چل رہے ہیں چاہے شادی بیعہ ہو چاہے اڑنا بیٹھنا ہو ہمارے خانے کے توڑ طریقے زندگی کے تمام توڑ طریقے جو ہے ہم مغربی کلچر کے سائے میں ہم لوگ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں نہ کہ ہم اہلی بیت کے تعلیمات کے سائے میں تو آج اگر مسلمان آن عالم اگر مستضعف ہیں مظلوم ہیں ستم دیدہ اگر ہیں تو ہم ہمارے آپسی خلفشار کی وجہ سے آپسی ناعتفاقی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے حالانکہ ہمارے پیغمبر اگرامی ہو ایمہ ادخار ہو بن خصوص بانی انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے تو یہی فرمایا کہ امت مسلمہ جب تک ایک پلیٹ فرم پر جمع نہ ہو تب تک وہ جو ہے سر انچا کر کے دنیا میں جی ہی نہیں سکتا اور آج یہی ہو رہا ہے دنیا میں آج جو پلیٹ فرم دنیا کی مسلمانوں کے لیے جمہوری اسلام ایران نے فراہم کیا اس پلیٹ فرم پر جیسے جیسے لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں اسلام کا علم جو ہے وہ انچا ہوتا جا رہا ہے اور دشمن جو ہے اس چیز کو دیکھ دیکھنا جو ہے برداشت نہیں کرتا ہے اسلام اس چیز کو لہٰذا آج گزرشتا ہے جو کچھ دن پہلے جو ایران کے اندر جو ہے فسادات ہوئے وہ اسی کا ایک حصہ تھا کہ وہاں جو ایرانی قوم جو ہے متحد ہو کر چاہے جو جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو عیسائی ہو زرطشتی ہو اہل سنت ہو شیعہ ہو سب مل کے جو ہے مولک اور دین اسلام کے حفاظت کے لیے جب لوگ آگے بڑھ رہے تھے وہ چیز دیکھ جو ہے مغربی ممالک یا استغباری طاقتیں اس کو برداشت نہیں کر پاتے کہ یہ ترقی کرے دنیا میں سائنسی ترقی کرے مذہبی ترقی کرے اور ان کے اثرات جو ہے دنیا کی اوپر پڑے لہٰذا جو ہے کسی طرح سے جو بھی مسلم ملک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پر تفریقہ چاہے مسلم ممالک چھوڑ کے آپ خود آج ہندوستان ہی کو دیکھیں جس طرح سے عراق میں ٹکڑا کیا جس طرح سے جو ہے تمام مسلم ممالک میں ٹکڑا کر کے جو استقباری طاقتیں فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح سے آج خود ہندوستان کے اندر بھی ہو رہا ہے مسلمان اور ہندو مسلم کر کے جو ہے پورے ملک کو جو ہے برباد کرنے پر طلاح ہے یا نہیں ہے یہ کیا مغربی استقباری سازش نہیں ہے کیا یہ بھی استقباری سازش ہے پورا ملک میں جو ہے یہاں پہ ہندو مسلم کا جگڑا فساد پھیلاو اور ہم اپنا فائدہ اٹھائیں عراق کے اندر شیعہ سنی کا فساد پھیلاو وہاں سے ہم اپنا فائدہ اٹھائیں تو دنیا کے جس جس ملک میں بھی جائے چاہے وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو استقباری طاقتیں سامیراجی طاقتیں کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ کوئی ملک کوئی قوم متحد ہو کر جو ہے اپنے مفادات کے لیے جو ہے لڑے وہ وہ بلکل اسے برداشت نہیں کرتا ہے ترقی ہوتا ہوا دیکھنا جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا ہے آج یہی چیز خود ہمارے کرگل جیسے اس معمولی سے جو ہتھیلی بھر جو ہے زمین ہے اس پر رہنے والے جو مشکل سے ڈیڑھ لاکی قریب ہوں گے آج ہم خود یہاں پہ تفرقے کے شکار ہیں ہم خود آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جگڑنے سے ہمیں فرصہ نہیں ملتے دین ہمارے بچے ڈرکس اور نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ناموز کی اذر لوٹی جاتی ہیں تو یہ ہمیشہ ہم نے اس سے پہلے دیکھتے آئے ہیں ہم لوگ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر عرب ممالک کے اندر آپ دیکھیں وہی کیا پہلے مغربی جو سب سے بنیادی چیز جو ہے ثقافت میں سے خصوصیت میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالو اور اس کے اندر ذہنی توازن کو بگاڑنے کے لئے تاکہ ان کو ذہنی فکری سلامتی نہ رہے ان کے اندر ڈرکس کو رائش کیا جائے شراب رائش کیا جائے اور اسے میں ان کو مشغول رکھیں اور یہی چیز آج پہاں نہیں ہے آپ خود دیکھیں آج ہمارے چاہے جمہ کشمیر کے اندر ہو چاہے ہندوستان کے اندر ہو ہم مغرب زیادہ لوگ ہیں ہم مغربی ثقافت کے شکار ہیں ہم نہ کہ اللہ کے لئے ہم سب ایک متحد ہو کر یا ظالم کے مقابلے میں ایک ہو کر یہ تو صرف مسلمان کے لئے تھوڑی ہے تو پورے انسان انسانیت کے لئے ہے کہ ہم ظالم کے مقابلے میں آئے اور مظلوم کا ساتھ دیں ظالم سے نفرت کریں اور مظلوم کی حمایت کریں جب مظلوم کی حمایت کا جب وقت آتا ہے تو ہم آپس میں بڑھ جاتے ہیں تو یہ پیغمبر گرامی کی صیرت تھوڑی ہے یہ احمد ہار کی صیرت نہیں ہے ہم خود علماء جو ہے آپس میں بڑھ جاتے ہیں ایسے مواقع تو لہٰذا ہمیں آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے آپس میں متحد ہو تمام مذہبی اقتلافات کو بالا اطاق رکھ کر جو ہے آپسی مفادات کے لئے ہم متحد ہو کر ہم لنے سکتے ہیں اپنے دنیاوی تعمیر اور ترقی کے لئے اخروی سعادت کے لئے ہم لڑھ سکتے ہیں آج کارگل کے اندر بودیس بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن آپس میں جب متحد ہو جاتے ہیں تو خطے کے جو مفادات ہیں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہم جو ہے ایک ہی مذہب کے ہوں سب ایک ہی عقیدے کے مالک ہوں ہم دنیا کو آگے بڑھانے کے لئے متحد ہو کر ظالم کے مقابلے میں ہم ڈٹ سکتے ہیں اور ظالم سے اپنا حق لے سکتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہی کے جانسے میں آتے ہیں انہی ظالموں کے جانسے میں آ کر انہی سے انہی کا ذرخریت بن کر ہم بگ جاتے ہیں اور بگنے کی وجہ سے ہم آپس میں ہمارے سماجی قومی ترقی کی بات ہوتی وہ سب کمزور ہوتا جاتا ہے نہ ہم آپس میں عزت عبرو سے جی پاتے ہیں لہٰذا وقت کی ضررت یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو بالا اطاق رکھ کر متحد ہو کر جہاں بھی ظالم دکھائی دیں ظالم کے مقابلے میں آ جائیں اور مظلوموں کے حمایت کریں چاہے وہ جس مصحب و فرق سے بھی تعلق رکھتا ہو یہ ضرور نہیں ہے آج اگر کوئی ہندو مظلوم ہو تو ہم کیا اس کا سادھ نہیں دیں گے آج کیا مسلمان اگر مظلوم ہو اس کا ہم سادھ نہیں دیں گے تو یہ ظالم اور مظلوم کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی مذہب و ملت کا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دین اسلام نے قرآن نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہمیشہ ظالموں کے مقابلے میں اور مظلوموں کی حمایت میں اترنا ہے لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ بلکہ تمام بنینو بشر جو ہے جب دنیا میں اگر ہمیں زندگی گزارنا ہے خوشحالی کے ساتھ اور سعادت کے ساتھ ہمیں دنیاوی زندگی کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہمیں اپنے صفوف میں اپنے سف میں جو ہے اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے جب تک ہم ایک دوسرے کیلئے دل میں جگہ نہیں دیں گے تب تک ہم جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے جب گھر ایک گھر گھر کے افراد کدنے ہوتے ہیں پانچ سے یا دو تین سے دس افراد ہوتے ہیں گھر میں اگر گھر کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے جو ہے نفرت کرنے لگتا ہے تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے تو ایک شہر ایک قوم تو آپسی اختلاف سے برباد ہو ہی جاتا ہے لہٰذا یہ ہمیشہ سے الہی فطری اصول رہا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے بھی انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات کے روح سے بھی جب تک اتحاد ہے قوموں کے درمیان تب تک وہ آگے بڑھ سکتا ہے اعزت اور وقار کے ساتھ جی سکتا ہے جب بھی ان کے اندر اختلاف ہو جائے ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے چاہے دینی لحاظ سے ہو اخلاقی لحاظ سے ہو ترقی کے لئے دنیاوی ترقی کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو وہ زوال کی طرف جاتا ہے اس لئے وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُ تم آپس میں مد لڑو اس لئے کہ تم پارالیز ہو جاؤ گے ہر فیلم میں پارالیز ہونا شل ہو جانا یہ لازمی ہے آج ہم خود دیکھ رہا ہے ایک محلے کے اندر بھی جب لوگ آپس میں لڑنے جگڑنے لگتا ہے تو وہ محلہ بھی پارالیز ہو کر رہ جاتا ہے وہ بھی جو ہے اپنے گاؤں کے نظام کو چلانی پاتا حلال حرام کا تمیز ختم ہو جاتا ہے بزرگ اور چھوٹے بڑے کا تمیز ختم ہو جاتا ہے محرم نامحرم کا تمیز ختم ہو جاتا ہے جب محلے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے اگر شہر کے اندر ہو جائے تو بھی وہی حال ہے ملک کے اندر ہو جائے تو بھی وہی حال ہے دنیا کے اندر بھی اگر ہم ایک دور سے لڑتے جگڑتے اگر جائیں گے تو دنیا کے اندر ہماری رسوائی کے علاوہ ہمارے حصے میں کوئی اور چیز نہیں آئے گی لہٰذا ہماری دعا یہی ہے کہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے ہیں آپس میں صبر و تحمل کے ساتھ ایک گزرے کو برداشت کرتے ہوئے بالخصوص علماء کے سفوب میں علماء کے سفوب میں جتنے اختلافات پائے جاتے ہیں لیڈروں کے اندر جتنے اختلافات پائے جاتے ہیں وہ آج یہی نتیجہ ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کے شکار ہے اختلاف کے شکار جو ہے ہم ہمارے ہی وجہ سے اگر علماء قوم کے لیڈر ایک جگہ پر متحد ہو کر ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے صبر و تحمل سے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو حضرت علی علیہ السلام ہمارے لئے زندہ مثال ہے تینوں خلافہ کے دور میں حضرت علی علیہ السلام نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ خود خلافہ کی زبان سے نکال ہے تو ہم علی کی صرف پر چلتے ہوئے آپس میں اتحاد کو قائم رکھنے کے لئے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے ہم علماء ایک دوسرے کو کیوں نہیں برداشت کر پاتے لہذا ہم قصیدہ تو پڑھتے ہیں اہلی بیت علیہ السلام کے لیکن ان کے صیرت پر چلنے کے ہم کوشش نہیں کرتے جہاں صیرت پر چلنے کا جب وقت آتا ہے تو ہم وہاں پر جو ہے اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے لہذا آج کے اس دور میں خاص کر آج کے اس دور میں اگر ہمیں عزت سے جینا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو اہلی بیت علیہ السلام کی صیرت پر چلتے ہوئے سب سے پہلے علماء کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ سنی علماء ہو چاہے وہ شیعہ علماء ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر لوگوں کی اگر قیادت کریں تو ہم انشاءاللہ ورحمان آئے بھار سکتے ہیں ہماری یہی دعا ہے کہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے آپس میں محبت کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمیں چاہردہ بات سلمی کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ جناب حجت الاسلام والمسلمین شیعہ عبداللہ جلیلی قبلہ کی بہترین انداز میں آپ آج کے اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ واقعاً مسلمانوں کے بسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی جو حالت ہے وہ دو طاقتوں میں تقسیم ہیں ایک الہی طاقت ہیں اور دوسری طرف شیطانی اور طاقتی طاقت ہیں ان دونوں کے آپسی جنگ اور جس کے منا پر مسلمانوں کو چاہیے وہ الہی طاقت کو مضبوط کریں تاکہ طاقتی طاقتی طاقت پر ہم اور آپ کی گرفت ہو اور ساتھ ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ مغربی کلچر کے جو خاص خوبی یہ ہے کہ وہ یا خاصیت یہ ہے کہ وہ ڈیویڈ اینڈ ڈرول ہے ان کے پہلا وصول ہے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے پھر اس کے بعد لوگوں میں منشیات کا ڈریکس اور اس طرح کے شراب خوری اور اس طرح کے چیزوں کو رواج پیدا رواج کراتا ہے تاکہ لوگ منشیات میں اور نشاور چیزوں کو استعمال کریں اور سوچنے کے صلاحیت ختم ہو جائے صحیح اور غلط حق اور باطل کی صلاحیت ختم ہو جائے لوگوں کے درمیان اور جو آپ بتا رہے تھے کہ یہی حالت ہر جس دو بھی ملک برباد ہوئی وہ انہی دو چیزوں کی بنایا یا اختلاف کی بنا پر یا منشیات کی استعمال کے بنا پر تباہ و برباد ہوئی ہے بلہر آپ کام شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے ہمیں بجنا ہے اور بالخصوص طاوتی نظام سے ہمیں لڑنا ہے تو آپس میں اتحاد کو برقرار رکھنا بالخصوص علماء کے درمیان دانشوروں کے درمیان سیاسی وحدہ داروں اور استعمالی وحدہ داروں کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے اور آج کے دور میں ہماری نجات کا واحد ذریعہ اتحاد ہے اور ایک لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاکر دعوت دیں کہ حق راستہ کیا ہے تاکہ لوگ حقیقت کو پہچانے اور پیرلی کرو اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے کہ شاید شیعہ علماء چاید سنی علماء سب کو حق کے جانب دعوت دینے کی ضرورت ہے آپ ہم اصلے دل شکریہ آدھا کرتے ہیں ہمارے ساتھ نے جناب حجرت الاسلام المسلمین جی آپ جا سکتے ہیں جناب حجرت الاسلام المسلمین آغا شیخ زینو الاغیدین صاحب جو نیپال کے کنمنڈوں میں امام جماع جماعت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وہاں دینی اور دینی تعلیمات اور معارف اہل وید علیہ السلام کو پہنچانے میں صحیح اور کوشش کر رہے ہیں ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج آپ ہمارے اس ویبنار میں شامل ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شیخ صاحب اور آج کے ہمارے چوتھے مقاری جناب برادر اگرامی سلیم جاوید صاحب کا ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اپنے موضوع کو سٹارٹ کریں آپ بھی ماشاءاللہ بہترین سپیکرز میں سے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اتحاد کے اوپر اور یونیٹی کے اوپر اور پر کشمیر میں آپ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنے ٹاپک جو آج کے موضوع پہ ہیں کہ ہفتے وحدت اور مسلمانوں کے صورتحال اس پر آپ انشاءاللہ گفتبو فرمائیں بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال سبحانہ وتعالی عز و جل في القرآن الكریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداؤ لالکفار رحمہ بینہم وَاَنْ نَبِي مُوسَى قَالَ قَالُوا اَيُّ اسْلَامِ اَفْزَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلْمَ فَقَالَ مَنْ سَلِّمَ الْمُسْلِمُونَ بِالْعِسْمِ الْنِسْانِهِ وَاَيَدِّهِ صدق اللہ الرزیم وصدق الرسول نبی القریم وَنَعْدُ عَلَى ذَلِقَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں آمد پیغمبر آمن وشانتی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ہفتہ وعدت مسلمانوں کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے نائنٹین نیٹی ون میں جو آوائیت اللہ خامنائی مدرزل و نورانی کی طرف سے مسلمانوں کے ایک تصور دیا گیا کہ سارے سنی علماء کرام کے نزدیک ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جو بہرہ ربیل اول لکھی گئی ہے وہی شیعہ علماء کے نزدیک اس تاریخ کا سترہ تاریخ کو لکھا دیا ہے اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ جب ہفتہ وعدت کا تصور دیا دیا کب سے لی کر آج تک اثر حاجر تک ہفتہ وعدت باطل قوتوں کی نظروں میں ٹھیک ایسے ہی چھپتا ہے جیسے شیطانی آنکھ میں انسانی وجود چھپتا ہے مسلمانوں کے آپسی اتحاد اور اتفاق کے سوائی کوئی اور راستہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کا فضل اور کرم مسلمانوں پر یہ ہے کہ ہمیں آقا اور پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کے اور فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا اور منت رکھی کہ تم میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نامی نامی اسمی گرامی محمد الرسول ہے جس کے ہم امتی ہے آلہ جانا آپ کی خدمت میں اور آپ کی وسادت سے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی موت امراض کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ ایک قوم کی موت اس کے ذہنی اور فکری تاتل سے ہو رہی ہے آپ اگر دیکھیں گے پورے ہوش ہوا ساتھ کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو محاصبہ کریں گے کہ عالمی دنیا کی بات تو الگ ہے پوری دنیا میں سب سے بڑا جمہوری ملک جو ہندوستان جس ملک کے ہم باشندے ہیں یہاں پچھلے گزر سے کچھ سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور آج تک ہم نے اس سب کے لیے کیا کیا اس کے لیے ہم سب کو سوچنا ضروری ہے صرف فقط لفظی اتحاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم اتحاد کے لیے عملی میدان میں سرگرمی عمل نہ رہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانی موت امراض کی وجہ سے ہوتی ہے اور قوموں کی موت ان کے ذہنی اور فکری تاتل کی وجہ سے ہوتی ہے انسانی امراض کے لیے علاج دوا سے کیا جاتا ہے جبکہ قوموں کو آنے والی موت سے اگر بچانا ہے تو ان کے قلوب و اذہان کو جگانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز وجل کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے جس کے اہم امتی ہے جو لوگ بھی آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کے وفادار ہیں وہ آپس میں پیار اور محبت رکھنے والے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے والے ہیں اشداؤ علی القفار اور قفار پر شدت کرنے والے ہیں میری بات سبحانہ اللہ علیہ وسلم میری بات دوٹوں کا الفاظ میں یہ ہے کہ ہمیں یا تو چاہیے کہ منافقت سے ہم دور رہے یا تو ہمیں چاہیے کہ کھلے عام ہم یزیدیت کا ساتھ دے یا پھر کھلے عام حسینیت کا ساتھ دے اس دور میں خاص کر ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں پر ترہ ترہ کی ظلم دائے جا رہے ہیں ظلم اور جابریت اور بربریت کا شکار مسلمان ہو رہا ہے بلکہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد ظلم پر ظلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس آواز کو یا تو دہشتگردی کی آواز سے پکارا جاتا ہے یا پھر اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر اس انسان کو نظری زندان کر کے اس پر ترہ ترہ کے ظلم دائے جاتے ہیں ان سب حالات سے نکلنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم متحد ہو جائے متفق ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی حضو جل اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں دو طرح سے ہم اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں ہم نے اپنا سیاسی ویکار اور سیاسی اقتدار کھو چکے ہیں کانسکر ملکہ ہندوستان میں ہمیں اس اقتدار کو عملی حکمت عملی کے تاہت واپس حاصل کرنا چاہیے جس کے لئے علماء کا سامنے آنا ضروری ہے دیکھئے آگا جان آپ کا آواز آرہی ہے میرے تاہتا ہے جس کے لئے جس کے لئے جس کے لئے جس کے لئے موسیقا 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 موسیقی